ایک ہی آنگر میں بچپن گزرا کہکہ شرارتیں نوک چھونک پھر یوں ہوا کہ راستے یکچہ نہیں رہے سب کچھ ایک خواب ہو گیا بہن بھائی کی اٹھوٹ محبت میں سرحدیں حائل ہوئیں تو بہن کی آنکھیں بھائی کو دیکھنے کے لیے ترس گئیں ساٹھ سال کی سرلہ کماری بھارت کے شہر قیرت سے سولہ سال بعد اپنے بھائی محیش کمار سے ملنے پاکستان پہنچی لڑکانہ کا رہائشی محیش کمار بہن کو لینے لاہور ریلوے سٹیشن پر موجود تھا دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے سرلہ کماری اس خوشی کو سنبھال نہ سکی اور بھائی کو ہمیشہ کے لیے جدائی کا غم دے گئی ریسکیو عملے نے سرلہ کماری کو فوری طیبی امداد دی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی